یہ جو لفظ اللہ ہے نا اس میں بڑی طاقت ہے وہ حضرت عبوالحسن کلکانی نحمد اللہ لے درس دے رہے تھے ابو علی سینا سائنس دان بھی گھٹا تھا حضرت میں درس دیتے دیتے فرمایا کہ اللہ اللہ کرنے سے دن نرم ہو جاتا ہے اللہ اللہ کرنے سے اور حضرت صفحات میں بھی معبود نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کے ازام میں اٹھرتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے تو وہ چونکہ اکل مند تھا نا بہت سارے لوگوں کو اللہ نے اکل دیئے استعمال کرنے کے لئے لیکن وہ بچارے ساری زندگی کی اکل کی آتھوں استعمال ہوتے رہے تھے اکل انہیں استعمال کرتی رہے تھے تو وہ اس میں جب مجھے شیخ مولدوں کو درج دے رہے تھے نا کہ اللہ اللہ کرنے سے اس میں جلالت کہنے سے زیر نرم ہوتا ہے تو بولی سینا کہنے لگا دیکھو بول میں جو بردی تقریر کر دیتے ہیں ذات خدا میں تو تاثیر ہے بہتا نام خدا میں کیا تاثیر نہیں ماظر اللہ ایک ہے اللہ تعالی کی ذاتے والا صفات اس میں تو تاثیر ہے تو جس کو چاہے جہاں چاہے نرم کرے اور ایک ہے کہ اللہ کا اسم یہاں دیکھنی جائے جائے یہاں نفذ اللہ اس کا یہ کہنا تھا اس میں بھلا آپ کو سمجھا رہی ہے میری باتوں تو سبان اللہ بولے دیں الکل کیسے ایسے تو بھریں آرے یہ نہیں سمجھ وہ کہنے لگا جنا ذات خدا میں تو تاثیر ہے فرنام خدا میں تاثیر دیکھو مریدوں کو کیا جگروں نہ ڈالا واپیروں نے دیکھو اس نے یہ کہنا تو حضرت کے بھو علی سینہ بھلا کیا فرمانے لگا ادھر دیکھنا اکل مند آدمی تھا نا تو اکلی دلیل تھی مجمع بڑا آپ سمجھے میں حضرت کے پاس پی کرتا حضرت مائٹ میں کہنے لگے بھو علی سینہ تو بھی گدہ یہ تو بھی گدہ یہ اتنی بڑے آدمی کو اتنی لوگوں میں گدہ کہنے لگے اس کا تو رانگ بدل گیا آنکھ کے سرک ہو گئی ہاتھ کام پنے لگے وہ مجھے کہہ دیئے جب اس کی کیافیت بدل گئی ایک ڈیڑھ منٹ میں تو حضرت صاحب مسکر آئے فرمانے لگے ابو علی سینہ گدے کے نام اتنی تاثیر ہے تیرا رانگ بدل گیا رتا اللہ کے نام مہنے کو گدہ کھڑا تو نہیں نہیں کیا اس کا نام ہی نہیں ہے تو تیرا حال بدل گیا ہے تو پھر اللہ کا نام علیف اللہ چمیتی گھنٹی میرے مانوے مرشد آئی ہو نفی اس بات پانی ملیا ہر لگے ہر جائی ہو اندر بھوٹی مشک مچایا کہ جان کھلنا پہ آئی ہو کہ جیوے مرشد کامل باگ ہو جس کے بھوٹی جب یقین کی دولت میں ہوتی ہے حضور نے اس سے کہا مجھے میرا لفظ بس کریم معبوب کی زبان میں فیضے ترجمان سے یہ لفظ نکلے تھے وہ کافی کام نہیں کر کے دیکھے چھوڑ دو میرے با پیسے کتنے پیسہ کام آتا ہی نہیں بلکل نہیں آتا پیسہ کام آتا ہوتا تو امیر لوگ بیماروں سے مر جاتے نہیں وہ خدا کے بندے بڑی سارے جمعوں میں نہیں کام آتا اللہ کی مدد ہر دلہ کام آتا رب الرسول کا رشتہ انسان کی پشت کو مضبوط کرتا ہے حضور نے فرمایا مجھے میرا اللہ بس وہ کام پا ہاتھوں سے تلوار گری حضور نے اٹھا لی پھر مجھے اور کریم فرمانے ہونے کے لئے دیکھ لے پھر مجھے میرے اللہ نے بچانی آگیا ہے اب تو بتا تجھے کون بچائے گا کیا بات بتا کون بچائے گا بتا کیا کہنے لگا کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیا کرتے ہیں سجحالاللہ کیا بات ہے سنا ہے سنا ہے سکبیر سنا لائل شعال سنا لائل غلاب سنا لائل عدل سنا ہے معاف کر دیا کرتے ہیں بس اس نے یہ کہا ہی تھا محبوب نے کوئی تفسرہ دیتا ہے ہم بھی معاف کرتے ہیں لیکن پہلے سامنے والے کی ساری گلتیاں گلتے ہیں تو بڑی ڈینگیں مارتا تھا پتا ہے نا تو نے یہ کیا تھا بڑا کچھ کر کے نا تو کئی دور معاف کرنے کا پھر مدہ بھی خراب ہو جاتا ہے مدہ خراب ہو جاتا ہے اس نے کہا سنا ہے آپ معاف کرنے کے حضورﷺ فرمانے لائل کہ تمہیں سنا ہے مرشل اللہ سنا ہے تو فرما جا پھر میں نے معاف کیا تو نظریاتی زندگی گزار اچھا پھر یہ نظریاتی لوگی صحابر ہوتے یہ نظریاتی لوگی شاکر ہوتے یہ نظریاتی لوگی مجاہد ہوتے یہ نظریاتی لوگی ہوتے ہیں جو میدانوں میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن نا جس منزے کو پورا یقین ہی نہیں تو وہ میدان میں کیسے چلے گا وہ جم کیسے کرے گا وہ شہادت ہو کیسے ازان ہوگی ازان چلے ازاد بنائیں گے کہ پختہ مردان ایک بات اور یہاں ہیں آپ کی خدمت میں جیسے جیسے لوگوں نے بے یقینی پیدا کی پھر اس بے یقینی کو آگے بڑھا سب سے زیادہ مسائل لوگوں نے کھڑے کی نبی پاک علیہ السلام کی ذاتے والا صفات کے بارے میں جو مردہ کادیانی کو لاؤنج کیا گیا تھا نا مارکیٹ میں جانتا تھا انگریز کہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا وہ مسلمانہ کا لیکن ایک بے یقینی کی کیفیت جب آپ کسی سکھا بند چیز کارکنی اکتالہ کھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سراخ کرنے کی بہت اوقات ناپاک جسارت کرتے ہیں اس نے پورے دین پر حملہ نہیں کیا اس ایک بھاک کی وجہ سے اس نے پورے دین کو مشروع کرنا چاہا اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں کبھی زلی کبھی غروضی کبھی کچھ کبھی کچھ یہ سادشی کی جاتی ہے امت مسلمہ کے خلاف سادشی کہ ذرا تھوڑا سنہ کوئی ایسی بات شیئر دو جس سے اگر پوری طرح پکڑنے سکتے تو کل اجزہ ہو جائیں آپ اران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے علماء کو فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اس ایک بات اس نے کیا پوری انگریز کی مشین نہیں اس کے پاس تھی لیکن اللہ تعالیٰ بندے بیچتا ہے اللہ نے حضرت مفتی غلام تستگیر کسوری جیسے لو سب سے پہلا فکرہ انہوں نے دیا مرزہ کے خلاف سب سے پہلا اللہ حضرت فاضل بریلی نے کتابیں لکھیا اور پھر مرلت بیر علیہ شاہ صاحب علماء رحمت تعالیٰ میں چلے گئے تھے پکے مدینہ منمرہ رہنے کہتے ہیں مجھے تو کریم کی زیارت ہوئی یہاں آگیا ہے اور وہاں مرزہ لوگوں کا ایمان خراب کر رہا ہے خراب کر رہا ہے وہاں سے تشریف آیا کوششی اس کے کتے پر لوگوں کو مانے ہاں نا لوگ بڑی جلدی پر یہ ملار شریف کے موقع پر مجھے ایک صاحب کہتے ہیں کہ اتنا آپ خرج کرتے ہیں ملار شریف لوگوں کو کیا دیا ہے یہ بھی جلدی کرتے ہیں لوگ اس طرح کی باتیں کر دینا حالانکہ سوچتے نہیں سمجھتے نہیں آپ سیرت النبی ایک ٹائٹل ہے درسِ قرآن ایک ٹائٹل ہے میرزلِ ملاد ایک ٹائٹل ہے آپ کی توجہ میری بات پر ہے آپ کی ملپانی جی بڑے نے ہونہ لے کے آگئے اللہ آپ کو خوش پیسے لینے تھوڑے ہیں آم میری بات پر میں نظرانے کا مخالب بھی نہیں ہوں نبی پاک نے فتنایا حضرت عبت سے کہ جو خوش سے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے لیکن پھر اس کی آج کر جو کیفیلت ہے وہ گھڑ بھڑا اگر یہ لوٹوں سوٹوں کا چکر چل دیں پھر آپ کو بتا ہے اگر یہ اگر یہ سیٹیں لوٹوں والوں کو مل دیا کیسے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر یہ بات میں سمجھتا ہے یار وہ ملاد میں بلتے بھی لوٹا لائے اگر لگے گا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا سامنہ ان سے پریز کرنے اللہ سمجھتا آپ میری بات پر گور کریں گے ملاد شریف اوپر لکھیں محفر ملاد کیا ہو رہا ہے محفر ملاد میں سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے اس کے بعد ناعت ہوتی ہے پھر جند جند ہی بتا ہوتی ہے اس کے بعد اللہ تو سلامت سلامت یہ اوپر سے صرف محفر ملاد کا لفظ اتار کہ سیرت لکھے جائے تو سارے کام وہاں بھی تو یہی ہوتے خبار اللہ لیکن عجیب لوگوں کا رٹا ہے کہ وہ میری ملاد بھئی آپ جو سیرت جلسہ کارے تو اس میں کیا کرتے ہیں تلاوت ہوتی ہے ناعت ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ کو مشہر کیا ہے بھٹا نمس ایک نمس سے سے اختلاف ہے کیا لوگوں نے تھی کوئی غریب فلسوہ بنائے ہو گئے کوئی اہبات کرنے اسی سے تھوڑا سا نا تھوڑا سا تعمل مجاجی کے ساتھ درس سے قرآن آپ لکھنے تو اس میں کیا ہوگا پہلے تلاوت ہوگی کہ نہیں ناعت ہوگی تقریر ہوگی کہ کھانا تو کھانا ہی کھانا ہی کھان گیا لوگ تھوڑے ہو یہاں یعنی منگنی کرتے ہیں وہ نکاح کا وہ ولیمے کا وہ کھانا دوبارہ اور اس کھانے کا بھی مداز نہ ہوں نبی پاک سلام سے جب پوچھا گیا تب بہترین مسلمان کون ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ سلام لینے میں پیل کرے اور کھانا کھلائے کھانا کھلائے تو پوچھانی کسی لیے لوگ صرف کھل جھاؤ پیدا کرتے ہیں تاکہ بے یقینی ہو جائے کسی جگہ مسلمان کٹھے رہ سکے صرف کھل جھاؤ پیدا کرتے ہیں مجھے کہ جنہ کیا ہے کہ میں ملادہ کو نتیجہ میں نے کہ پڑ ذرا بڑا گل اولاب بڑے آلے کیا ہے آسانہ جنی سنو علی سرجنا کیا ہے اس طرح لیکن ڈیر ساری عمام کو پہ پورا یاد ہے مزا آتا ہے چلیں ایک اور پڑے مولا عسل بڑے پڑے ماشاءاللہ کتنے سوڑے لگ رہے آتا ہے ترجمہ تو نہیں نظر تو آتا پر یہ کلام آتا ہے میں نے اسے کہا یہ جو تیری زبان پر حضور کی نات جاری ہو گئی ہے یہ محفل ملاد کی برکات محفل ملاد کی برکات ہے کہ حضور کا تذبہ زبانوں پر جاری ہو گئے چھوٹے چھوٹے بچے لاتیں پڑھ ہو گئے اس لیے بے یقین ہی نہ پیدا کریں لڑائی نہ پیدا کریں عام لوگوں کو تیقل کی دولت ہے حضور کے ساتھ لوگوں کو جوڑے غیر مشروع اطاعت صرف نہیں پاکتی صرف حضور کی اطاعت غیر مشروع کوئی شرط نہیں جو حضور کہنے وہ مانتے باقی سب کی اطاعت مشروع تیر صاحب کی بیعت کرنی ہے تو کوئی ہوں کی بات ماننی ہے جو شنیلیت کے دائرے کے اندر ہو اس لیے ضروری ہے پیر بھی شنیلیت کے دائرے وہی پیر صاحب ہے جو آپ کو جمع بڑھاتے اللہ رسول کا دین بتات وہ آپ پرانشری کی خلاف یہ انہوں نے کر گا پیر صاحب آپ نے وہ رکھ نہیں ہے اللہ خیر کرے جو ربنا آتنا مسئلی نہیں پڑھ سکتے تو یہ کسی جگہ بھی کسی چیز کا کوئی کرائیٹی یہ اصل ہے بس بات ختم کرنے لگا ہوں آپ توجہ کرے جب آپ اپنی زندگی میں الجھاؤ سے پچیں گے یقین کی دھولت پیدا کریں گے پھر پچھتے ہوگا پھر جینے کا مزہ ہے پھر نہ بندے کا کوئی ایک مقصد ہوگا پھر وہ اپنے مقصد کے لیے نکلے گا حضرت مولا یہ شہر خدا اللہ تعالی کی عمر ابھی چھوٹی تھی جب انہوں نے بڑھا تو نعرہ حیدلی 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 چلیں نماز چلیں فرما رہے ہیں کہ نماز دنہیں واقع ہوگی میں نے تو ایک باتیں اور رس کرنی آپ سے لیکن آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ تقریر مستعب میں نماز فرض اللہ تعالی آپ کو کچھ رکھے بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ میں تیس سال سے محول نا کر آرہا لیکن نماز پڑھ میں اندر دعا کر ہوگی گئی لیکن تریس سال نا تو محول بگی دعا ہی کر رہی جائیں اور نماز ہو جاتے پھر زندگی بامقصد ہو جاتے یہ جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں ان کی بھی اسلام جو مقاصد ہم کان کرتے ہیں وہ چھوٹے مقاصد ہم بے قدری کرتے کسی کی بے قدری نہ کر اس محفل کا مہمان خود اسی کون ہے اس میں یا چاہو دیا ہے دریا بیشا اس بیشارے کی فوٹو نہیں آئی لیکن وہ بڑا خوش ہو گئی تھوڑا سا اپنے دل کو کشدہ کر کچھ مقصد زندگی ہو کوئی کام ہو آپ دیکھو نا حضرت بلاد رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بھی گبردر نہیں کر کوئی ہو دا انہوں نے تیہ کیا تھا کہ میں محبوب کی مسجد جو جانو دی دی انہوں نے تیہ کیا تھا میں وقت پہ آزان دے دی انہوں نے تیہ کیا تھا کہ حضور کے مرمانوں کی خدمت غلام فریدہ وطقی وصنان آہ بیار نظر جانو بکر صدیق کہنے لگے یہاں رہ جاؤ پتہ رضی بلال نے اپنا مقصد زندگی بیان دی جاؤ ابو بکر آپ نے اپنے لئے خریدہ تحت حضور کی رضی صدیق رو پڑے بلال حضور کی خریدہ تھا بس قریب نے ظاہری پردہ کیا اب بلال بھی جائے گا مقصد مقصد کام کرے ایک کرنے لگے لیکن کوئی بامقصد ہو میری بار مکمل ہو گئی گوھر کرنا حضرت مولا علی شہر خدا نے چھوٹی عمر میں کلمہ پڑھا تھا جس دل کلمہ پڑھا تھا اس دل کہا یاس اللہ میں دین کا مدرگار بھی رہوں گا آپ کا معافظ بھی رہوں گا نبی کریم نے کہا دھالی آپ دنیا سے اس لکت جائیں گے آپ کی در خون سے سلخ ہو جائیں گے آپ کو زخم لگے گا میدان میں آگ بیمار ہو دیتے گے بظاہر پڑھ نے کہا تی ایک کیونکہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واس قرآن حضور نے کہا تھا کہ زخم لگے گا خون بیئے گا خنجر کلوار میزے کا زخم ہو 63 سار کی عمر مبالد کوفے کا شہر وہ ایک وعدہ کیا تھا چھوٹی مبالد حضور دین کی مدد کر دین پہ ایک مقصد جس دن وہ خنجر لگا نا کوفے میں مولا کائنات کو پتہ انہوں نے کیا کہا تھا کسی بندے کو زخم لگتا تو اپنی بیٹر کو آز دیتا ہے کوئی خاص بات کرتا ہے حضرت مولا کائنات کو زخم لگا تو پتہ کیا کہنے لگے کہنے لگے لگے کعبے کے لوگ کام جاؤ نتیجہ برامت ہم نے اس مقصد کے لئے زندگی رکھی تھی وہ مقصد آد ہمیں اکتہ بھی یقین زندگی نہ گزار مذہب آساب کریں یقین کامل زندگی گزار یقین کامل آپ یقین کریں غریب لوگ جو تھوڑے ایسا جو وہ بڑے مذہدار مجھے مزدور بندہ کھاتا ہے مدال ایفر ایفر وہ جو سویرے پونے میں بان کے لاتا ہے اور وہ سادہ سا چار پونے کو بھی لگ رات ہے وہ جب کھانا کھاتا ہے تو کیا بات ہوتی اور وہ جب تھوڑے پیسے تھوڑے تھوڑے میں نے کل لوگوں کو مسجدوں میں چندے دیتے دیکھا ہے جن کے آنکھ پچھا لے وہ جب دست پہ لاتے مسجد میں دینے کے لئے تو محسوس ہوتا ہے یقین کامل کی دولت موجود اپنی حلال کمائی میں سے لائے ہیں رب کی رضا کے ایک تو یقین کامل دوسرا مقصد حیاء وما خلق لن و ان دوسرا لگا حدو یہ دو بات پیدا کریں اصلاح جنے کا مزا رہے زندگی میں لطف دوال بھر یقین نہ ہو بھر کیف نہ ہو تین بات آپ سے ارز کرنی ہے ایک تو رات کو سونے سے قبل دو رکعت نماز اکیلے میں پڑھا کریں کوشش کریں کہ وہ نماز آپ اور آپ کے رب کے دل میں آج ہو دوسری گزار رجی کریں گے کہ لمبی دعا مانا کریں کچھ جو کے بڑے ذاتی ہوتے ہیں بندہ کسی سے کہہ رہے سکتا بہتر ہے بندہ لمبی لمبی دعا مانگے کسی سے نہیں کہہ سکتا رب خصوص سے کہہ دے گے اور لوگ کہتا بے کیف ہوں بے سر ہوں پتہ نہیں کیا بات ہے بھول ان کے لئے بزارش ہے درود اسلام زرانہ احتمام سے بڑا کریں ایسے نہیں ایسے نہیں تیس مجھر مل گئے تیس کی کہ میں چھلا لگے نہیں احتمام کر کے وزو کر کے خوش لگا کی سونا کر گئے اور جن الفاظ جس سیئے کے ساتھ درود پڑ رہے اگر ترجمہ آتا ہو تا پھر کس ہونے بے زوا رہا ہے یہ تین کام کریں آپ محسوس کریں کہ دل بڑا ٹھنڈا لیتا ہے سکون لیتا ہے میرے ساتھ کچھ غیبی طاقت رہتی ہیں اللہ تعالی صاحب 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 کہ آپ کبول کریں ہم ساتھ